دوبائی میں اپنا مجموعہ دیکھا یہ پرسو شائع ہوا تھا کل اس کی جلد بندی ہوتی رہی ہوگی آج مجھے یہ مجموعہ قاسم نے دکھایا پیر زیادہ قاسم نے سب سے پہلے قاسم نے دیکھا پھر جمال احسانی نے پھر تشنہ عالم تاب نے پھر میں نے دیکھا تو میں صاحب دیوان ہوا ہوں آپ کے شہر میں اور مجھے آپ سے شکایت ہے کہ ایک ایسا شائع جس کا مجموعہ پرسو چھپا ہو آپ اس کا جشن منا رہے ہیں میں اتنا بوجھر ہوں اتنا مغنوع اور مسخر ہوں میں اس کا عادی نہیں کہ میرا مجموعہ ہو میرا مجموعہ یوں اپنے حساب کے اعتبار سے بمبئی سے انیس ساٹھی سوئے چھپنے والا تھا یہ میرا پانچمہ مجموعہ ہونا چاہیے تھا مگر کچھ مسئلے تھے کوئی دکھ تھا کوئی عذیت تھی جو میں نے دیوانچے میں لکھی ہے اس عذیت پر عجیب بات ہے کہ منصور جعبید اور دراصل یہ سلیم جعفری یہ میری تربیت ہی میں رہا ہے یہ غالب آگیا اور اس نے مجھے غصفہ کر دیا سر بازار میرپسم دبائی میں یہ مصرہ ہونا چاہیے تھا مجروبہ عربی میں مگر سر بازار میرپسم یہ دبائی میں ہو رہا ہے میں نے اس زب سرزمین میں پہلی بار اپنا مجموعہ دیکھا اور یہاں میں پہلی بار اپنی وہ غزلیں سناؤں گا جو میں نے کبھی نہیں سنائی جو کسی نے نہیں سنی اور اس کے بعد دو غزلیں ہیں جو میں نے اب روحے میں کہیں تھی وہاں روحے میں سنائی تھی پھر رامپور میں پھر بریلی میں پھر کانپور میں قاسم میں چاہتا ہوں کہ میں بالکل قدیم وہ مجموعہ ہونا راگا تو مجھے دو ہاں یہ مجموعہ ہے یہ پہلی بار میں عرض کر رہا ہوں کوئی بھی غزل تو صاحب یہ میرا آغازہ کار ہے کہلی غزل اب جنو کب کسی کے بس میں ہے یہ غزلیں کبھی نہیں سنائی گئی اب جنو کب کسی کے بس میں ہے اس کے خوشبو نفس نفس میں ہے سن باونی اسوی اس کی خوشبو نفس نفس میں ہے حال السید کا سنائیے کیا حال السید کا سنائیے کیا جس کا سیاد خود قفص میں ہے جس کا سیاد خود قفص میں ہے مہینو بھائی خوبان بھائی جس کا سیاد کیا ہے گر زندگی کا بسنے چلا کیا ہے گر زندگی کا بسنے چلا زندگی کب کسی کے بس میں ہے زندگی کب کسی کے بس میں ہے زندگی کب کسی غیر سے رہیو تو ذرا ہوشیار غیر سے رہیو تو ذرا ہوشیار وہ تیرے جسم کی حوص میں ہے ویسے رہیو تو ذرا خوشیار وہ تیرے جسم کی حوص میں ہے پاشکستہ پڑا ہوا ہوں مگر پاشکستہ پڑا ہوا ہوں مگر دل کسی نغمے جرس میں ہے جون ہم سب کی دسترس میں ہیں جون ہم سب کی دسترس میں ہیں وہ بھلا کس کی دسترس میں ہیں جون ہم سب کی دسترس میں ہیں وہ بھلا کس کی دسترس میں ہیں یہ قدیم تری قطعہ یاد آیا کہ چاند کی پگلی ہوئی چاندی میں چاند کی پگلی ہوئی چاندی میں آؤ کچھ رنگ سخن کھولیں گے چاند کی پگلی ہوئی چاندی میں آؤ کچھ رنگ سخن کھولیں گے تم نہیں بولتی ہو مد بولو ہم بھی اب تم سے نہیں بولتی ہو